بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین کوڑ کا مرض جسے عربی میں جزام اور انگریش میں لیپرسی کہا جاتا ہے انیس سو ساٹھ سے پہلے پاکستان میں اس مرض کو اچھوٹ سمجھا جاتا تھا لا علاج سمجھا جاتا تھا کوڑ کے مرض میں مریض کا جسم سے گوشت اڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے اس کے جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے اور پھر اس میں سے شدید ترین بدبو شروع ہو جاتی ہے ایسی بدبو کہ مریض کے اردگرد کھڑے ہونا ناممکن اور ایک انتہائی مشکل کام تھا چونکہ اس مرض کو لا علاج سمجھا جاتا تھا اسے اللہ کی طرف سے سزا آزمائش یا عذاب سمجھا جاتا تھا اس مرض کے جو مریض تھے انہیں ان کے عزیز رشتہ دار قریبی دوست سارے ان کو ایک ویرانے میں کئی پھینک دیا کرتے تھے جہاں وہ بیچارے سسک سسک کر مر جاتے تھے بعد میں حکومت نے ان لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے اہاتے بنائے جنہیں کوڑیوں کا اہاتہ کہا جاتا تھا یہ مریض وہاں پر رہتے تھے ان کے رشتہ دار وہاں پر ان کو کھانا پہنچانے کھانا ایکچولی پھینک کر دیا کرتے تھے اور یہ لوگ جب اس کھانے کو اٹھا کے صاف کر کے کھاتے تھے بہت سے مریض اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ختم کر دیتے تھے اس وقت سوشل میڈیا ہوا نہیں کرتا تھا اس لیے فلمیں اور ڈرامے بنتے تھے اور یہ فلمیں پھر پوری دنیا میں جایا کرتی تھی ایک ایسی ہی فلم جرمنی کے شہر لائزک میں ایک ڈاکٹر نے دیکھی ایک نوجوان ڈاکٹر نے دیکھی جو کہ نیلی آنکھیں بھورے بھال دلکش جوانی سے بھرپور یورپ کے اس ملک میں رہ رہی تھی جہاں پر نائٹ کلاب بارز کا اروج تھا لیکن اس ڈاکٹر نے جب یہ فلم دیکھی تو اس ڈاکٹر کے دل میں انسانیت جا گی اس ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ وہ جرمنی سے کراچی اور پھر وہاں سے راولپنڈی آئی ان کوڑیوں کے ہاتھے میں پڑے ہوئے مریضوں کو علاج کرنے لگی اس ڈاکٹر کو پتہ تھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ان کے رشتہ دار جب ان کے پاس سے نہیں گزرتے موپر رمال یا کپڑا رکھتے تھے دور رہتے تھے یہ ڈاکٹر ان کو کھانا پہنچاتی مریض سہتیاب ہونا شروع ہو گئے بہت سے مریض وہاں سے سہتمند ہو کر نکلے تو لوگوں کو یقین ہے کہ اس بیماری سے لڑا جا سکتا ہے پھر اس عورت نے جس ڈاکٹر نے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ مل کر جگہ جگہ جزام سینٹر کوڑیوں کے جو اسپتال تھے وہ بنانے شروع کیے 154 اسپتال انہوں نے پورے پاکستان میں بنائے کوڑ کے مرض کا یہ پیچھا کرتے تھے ایک وقت آیا کہ انہیں 70 لاکھ روپے کی ضرورت تھی یہ ڈاکٹر دوبارہ جرمنی گئی اور وہاں پر جرمن لوگوں سے جھولی پھیلا کر بھیگ کٹھی کر کے پاکستان لائیں اور پھر ان لوگوں کے علاج پر وہ 70 لاکھ روپے خرچ گئے ہیں اس عظیم فرشتے کا نام ڈاکٹر روت تھا ڈاکٹر روت کو بعد میں پاکستان کے بہت سے عزازات سے نوازا گیا لیکن جو عزاز انسانیت نے ڈاکٹر روت کو دیا وہ آج کرونا کے دنوں میں مجھے ڈاکٹر روت کی بہت یاد آ رہی ہے چائنہ میں جس طرح پیرامیڈکس ڈاکٹرز ان کا عملہ اپنے آرمی کے لوگوں نوجوانوں سے جوانوں سے سلوٹ لیتے ہوئے گزر رہے ہیں اور اس فخر سے سر اٹھا کر جا رہے ہیں کہ ہم نے کرونا کو شکست دے دی یہ ایک بڑا بے تاریخ تاریخی لمحہ ہے کیونکہ جب انسان ان بیواریوں پر قابو پاتا ہے انسانیت کے لیے تو یہ اس کے لیے فخر کا مقام ہے کہ انسان انسان سے نفرت نہیں کرتا لیکن دوسری طرح سوشل میڈیا پر انتہائی تکلید دے خبر کہ نوجوان ینگ ڈاکٹرز پاکستان میں او پی ڈی میں علاج نہیں کر رہے کرونا کے مریضوں کا صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس شید محدود سہولتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام میں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں فیکٹرییاں لگی ہوئے ہیں جہاں پر ڈاکٹر دھڑ دھڑ تیار ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف ہمارے پاس بھی ڈاکٹر روتھ جیسے بے تاشا ڈاکٹر موجود ہیں جن کے دل میں انسانیت ہے جو دیارے غیر چھوڑ کر اپنے لوگوں کے علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں سرکاری سکونوں سے اور کالجی سے پڑے ہوئے ڈاکٹر بھی ایک روشن مثال ہے جو دنیا بھر کے ملکوں میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ایون چائنہ میں جب والنٹری طور پر سرویس کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہمارے نوجوان ڈاکٹر ہی وہاں گئے پھر ایسے میں سوشل میڈیا پر آنے والی ان خبروں میں کتنی سچائی اور کتنی حقیقت ہے کہ یہ فرنٹ لائن پر لڑنے والے مجاہد کیوں بدنام ہوئے ہیں آج میرے ساتھ پروگرام میں وائس چیئرمن وائی پی ڈی جو یوت ان کی ارگنیزیشن ہے پنجاب کی اس کے ڈاکٹر شویب صاحب موجود ہیں آئے ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اس وقت آپ لوگ کرونا کی جنگ میں ہمارے مجاہد ہیں جو فرنٹ لائن پر لڑے ہیں ایسے میں خبریں آ رہی ہیں کہ نوجوان ڈاکٹروں نے او پی ڈی میں کرونا کے مریضوں کو دیکھنے سے انکار کر دیا کرونا کیا جا رہا ہے اصل میں ہوا ہی ہے کہ ہم نے ومن کو یہ کہا تھا کہ جیسے آپ سرکاری جتنویں بھی ایونٹس ہیں جو کروڈنگ والے ہیں وہ آپ ختم کر رہے ہیں تو آپ بیسکلی جو ہستال کے اندر او پی ڈی ہے اس میں تقریباً ایک کسی ہستال میں چار بار بند آتا ہے کسی میں پانچ ہزار بند آتا ہے اور وہی لوگ ہیں جن کو زیادہ کرونا ہونے کے چانسلز ہیں کیونکہ جن کی امیونٹی ویگ ہوتی ہے داری بات بیماری ساتھ لوگ آتے ہیں تو ہم نے ہم سے یہ کہا ہے کہ آپ اوپی ڈی جانا وہ بند کریں عام مریضوں کے لیے جو کہ برداشت کر سکتے ہیں جن کی مثلا سال سے بیماری ہے دو سال سے بیماری ہے پندرہ بیس بن بعد جن کا نہیں ہے بعد بھی چکپ ہو سکتا ہے یہ ہم نے کہا کہ اوپی ڈی اور پورے پورے مطلب کے پوری دنیا میں ہی ہو رہا نا مثلا اردی کل رات کو آرلانی مرے دوست سبات اور ریفید پران وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جناب آپ اوپی ڈی بیسی کی ایک نفسری بنا رہے ہیں فرض کریں ایک مریض کرونا کا اور پانچ ہلار مریض آتا ہے اور کتنے لوگ کو ایک سوز کر رہے ہیں اور جو بلکل سریعت مانا ہو سکتا وہ اس کو کرونا بلک نہ ہو لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو کرونا ہونے کے چنسز بھی جائے اس بات کے اوپیگنڈا کی ہے اور یہ اس ٹائم پنجاب اندر زیادہ مسئلہ سینڈ والوں نے کو بھی یہ بات سمجھ آگئی ہے کتی والوں سے آگئے لیکن پنجاب میں بہت نہیں ہو بینگ ای چیئرمن آف یوت ڈاکٹر اسوسیشن ہے آپ کی پنجاب کی تو کیا آپ پنجاب گورنمنٹ کے اس وقت جو کرونا کے مطلق جو اقدام ات وہ کر رہے ہیں ان سے پہ بھی اس طرح نہیں پروائی کی ہا لیکن یہ عام جو ماسک ہے کبھی مل جاتا کبھی نہیں مل جاتا ابھی میرے سے دو چار لوگوں نے مجھے میسیج جائیں کہ سار ہمیں ماسک نہیں مل رہا تو یہ صورت حال ہے بڑا مطلب کہنا بہت ہی پور مینج اچھے کرونا کے مریضوں کا علاج کر سکیں گے ہمیں بندے سارے مروا دیں گے آپ اپنی لڑنے والی ٹین پی مرائیں گے اور بعد پوری عوام مرائیں گے یہ کام کر رہے ہیں دراصل دیکھیں کوئی کچھ چیزیں جو بیسک میسیسٹی وہ تو پوری کنے نا ہم کوئی اماری کوئی ایسی چیز کوئی ایسی سیمسی دیمانس نہیں سیکیورٹی کٹس ہیں وہ اگر نہیں پہنے گے تو وہ لازمی آپ کو مطلب کے ہو جائے گا سیکیورٹی کٹس کے اندر کوئی مطلب کے 95 ماسک آتا ہے جاکر آتی ہے گوبل آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیمپل ماسک نہیں ابھی ترائید کر رہے یہ مسئلہ ہے یہ تو لازمی ہر صورت ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ مطلب جو ان کے پاس ریسورسز آراد ہیں اس میں اس کا کنٹرول ہے یہ ہر چیز شارٹون ہوکے کنٹرول کرنا تو کرنا ورنہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پوری کرنی ہے تو اپنے شام کلینک میں انہی مریضوں کو دیکھ لیں لیکن دن کو ہسپسٹال میں نہیں دیکھیں گے تو اس کے بارے میں کیا کیا آپ نئے سٹ اپ جو شروع کرنے والے ہیں جو پینڈنگ پڑے ہیں مثلا بہت سارے ستال ہیں جو تقریباً بنے ہوئے ہیں لیکن شروع نہیں ہوئے آپ اپنی انرجی ان پر لگائیں ان کو آپ فنکشنل کریں ہم وہاں جا کے ٹوٹیاں کریں ہمیں جہاں پر آٹھ گھنٹے ٹوٹی کرانی ہے لیکن ٹھیک کریں کیونکہ یہ ہم سے متعلق مسئلہ ہے تو اگر اس کا ٹھیک کر اگر مطلب کے ٹھیکنا ہوا تو اس کا فائدہ نہیں ہے یہ بلکل فرا سا ٹھوٹ ہے بلکہ ہم لوگ تو کام پہلے بھی ہم ہی کر رہے ہیں بعد میں بھی ہم نہیں کرنا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 43 ڈاکٹر ابھی کل کی صدر ہے 43 ڈاکٹر ہی بھی ہم اچھا ڈاک سرپ چائنا میں ابھی پیرا میڈکس کو ان کا جو عملہ تھا ڈاکٹرز تھے ان کو سلوٹ کیے جا رہے ہیں عزت دی جا رہی ہے انہیں فرنٹ لائن وینر جس طرح انہیں جیتی جنگ تو انشاءاللہ کیا پاکستان میں بھی ہم لوگ آپ کو اسی طرح سلوٹ کرتے ہوئے نظر آئیں کہ کچھ عرصے بعد کیا آپ بھی اسی طرح ہی کرنے جا رہے ہیں میں بھی خود کر رہا ہوں کہ ایون ہی ولنٹیر فر چائنہ یہ تو یہ تو ایک ٹوپی سن ڈاک ہی جا رہا ہے جس کے ذریعے سے مطلب کہWow ڈیفرنیشن کی جا رہی ہے ہم نے تو اس ٹائم اپنے آپ کو ٹیر کر بھی ہم چائنہ کیے سے آ رہے ہیں اور مطلب کہ وہاں پہ جب تھا جب یہا ہے ہم نہیں تو اپنے مول کے اندر ہم نہیں کریں گے ہم بہت زیادہ اس معاملے میں میں متردگرٹڑ ہیں لیکن صرف یہ حکومتی پاپی بڑھنڈ ہے اور سچی بات آپ کو بتاؤں ہمیں کرونا کے ساتھ ساتھ عوام کی جہالت سے دلڑنا پڑ رہا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے باقی ہمارے لوگ بہت موٹیویٹڈ ہیں ہماری پی یہی خواہش دی کہ یار اس تائم دیکھیں آپ میں نا مطلب ہم سے ہم سب سے سامنے ایکسپورز ہیں نا تو بجائے اس کے کہ ہمیں سپورٹ کریں ٹھیک ہے آپ ہمیں جو نا جو ڈی مورلائز کر رہے ہیں نہیں ڈاک صرف سارے آپ کے خلاف نہیں حکومتی جو ابھی ظلفی بخاری صاحب کی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کل انہیں بڑی آپ لوگ کی تعریف بھی کی ہیں فیس بک پر اس کی ان کی ٹویٹر پر ٹویٹ بھی تھی اور فیس بک پر بھی تھا لیکن پاکستانی بھی آپ کے ساتھ ہے اور سیس پاکستانی بھی آپ کے ساتھ ہے کہ اب جو کرونا کی سیچویشن ہے سب سے جو ورس سیچویشن ہے وہ آپ کے خیال میں آپ گرون پریں کیا ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ یہی ہے کہ جو ہم یہ مطلب سیلینگ ٹیکٹکس ہیں ہمارے مسئلہ کی پائسے سے ہم لگے ہوئے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوگا کرنا یہ چاہیے کہ اس کو پورے کے پورے جو سفتہ میں اس میں آپ نے جو کرنا وہ آپ کل نہیں آج کریں آج نہیں بلکہ ابھی کریں تب یہ کنٹرول ہو سکتا ہے ورنہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ساری نیئے اس طرح سے نہیں لی جاتی ہیں اس کو سیریس نہیں لیا جاتا تو پھر این ممکن ہے پھر یہ پھیلے اور پھر اس کو ہم کاغو نہیں کر سکیں گے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے ڈاکٹر شہباز صاحب کی بات بھی سنی ابھی جو سب سے امپورٹنٹ بات اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کے اگر مسائل ہو آپ کو اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ وقتی طور پر اس پریشانی یا مسائل کو تھوڑی دیر کے لیے بھول کر اپنا فوکس اس بڑی ٹینشن پر رکھتے ہیں جو کہ اس وقت انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ پرابلم ہے ینگ ڈاکٹر کے ساتھ آپ کے مسائل ضرور ہوں گے لیکن اس وقت آپ کے ینگ ڈاکٹر آپ کے فوجی ہیں آپ کے فوجی جو آپ کی اس وقت مدد کر رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے وہاں پر ڈاکٹرز ہونے چاہیے اور ڈاکٹرز کو ہمیں مورلی سپورٹ کرنا چاہیے جب یہ انشاءاللہ کرونا کو جیت جائیں گے ہم انہیں سلوٹ مار دیں گے ان کی عزت کر لیں گے اس کے بعد ہم ان سے پھر دوبارہ یہ سوال پوچھیں گے اور ان سے یہ او پی ڈی اور چھوٹے چھوٹے مسائل جو ان پر ڈسکیشن کریں گے مریضوں کی بہت ساری کمپلینٹس آتی ہیں مسائل جاتے ہیں لیکن ان پر ہم بات بلکل نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹروں کو مورل سپورٹ کی ضرورت ہے پورے پاکستان کو پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ لوگ دیکھتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ اس طبیعی عملے کے ساتھ نرسوں کے ساتھ ان تمام لوگوں کے ساتھ اس وقت ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے پوری دنیا میں سوٹ دھکے کھا رہے ہیں اور وہاں پر ہماری کوشش کریں ہم اس بڑی جنگ سے بچ سکیں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ سبی کاسمی ٹیم کو اگلے ہفتے تک کیلئے اجاز دیں اللہ